السلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگے نمیسٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گلے کا بہت ہی خوبصورت سا ڈزائن بلکل آسان میتھڈ میں یہ میں نے کچھ چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوئی یہ ہمارے ٹراؤزر کی جو پٹی تھی وہ عریب میں کٹ کر کے میں نے دوری ریڈی کر کے یہ دیکھیں پیر ریڈی کر کے رکھی ہوں لوپس کے یہ میں نے یہ دیکھیں جوڑی بنا کے رکھی ہوئی کافی ساری اور یہ پنک کلر کا ہمارے پاس کپڑا ہے اس دیزائننگ جو ہماری شرٹ میں کریں گے یہ ہماری پٹی ہے اور یہ پٹی تھی شرٹ کی یہ دیکھیں اور یہ پٹی کٹ کر کے ڈیرڈ انچ کی چڑائی میں میں نے پہلے پٹی لی اس کو سٹیچ کر کے سیدھا کر لیا اور یہ دیکھیں سلائی والا حصہ ایک سائیڈ پہ کر دیا اور یہ سٹیچ کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اس کو لگائیں تو آرام سے گھوم کے ہمارے گلے پہ لگ جائے یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں میں نے ریڈے کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس پیپر بکرم ہے جس کی چڑائی ہے ہمارے پاس چودہ انچیز اور گہرائی ہے دس سے بارہ انچ تھوڑا سا ایکسٹرائی لے آپ پیپر بکرم میں نے دبل گلہ اس کے اوپر کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے اس کو اچھے سے اس کو سیٹ کر کے سینٹر کر لیں گے پہلے ہم جو ہمارا نورملی گلہ ہوتا گول وہ ریڈی کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس کچھ کیپس رکھے ہوئے ہیں ان سے ہم اپنی کٹوک ریڈی کریں گے یہ دیکھیں پہلا گلہ ہم چڑائی جو ہماری ہوگی گہرائی ہوگی ویسٹ ہوگی ہماری ساڑے تین انچ اور گہرائی ہوگی ساڑے چھ انچ یہ گول گلہ میں نے درہ کر لیا ہے اب اس کے باہر میں دو انچ کا ایک نشان لگاؤں گی پورے گلے کے اوپر دو انچ کا نشان لگا لوں گی میں نے باہر کی طرف کٹوک ریڈی کرنی ہے یہ گلہ میں الٹی سائٹ پہ شٹ پہ لگا کے اور سیدھئی سائٹ پہ ترن کر کے گلہ اپنی کٹوک شٹ پہ بناوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہمارے انچز ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ ہمارے یہ سانٹی میٹر ہوتے ہیں اب میں جو میرے دو انچ کا نشان لگا ہے اس کے اوپر دو سانٹی میٹر کا نشان اور لگاؤں گی اس جگہ میں کٹ ورک ریڈی کروں گی یہ دیکھیں اس جگہ سے ہمارے سینٹر میں ہمارا یہ نشان آئے گا یہ دیکھیں دو سینٹی میٹر پہ بھی نشان ہمارا ہو گیا کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ نشانیں ہمارے ساری ہماری لائننگ کمپلیٹ ہو گئی اب میں اپنے جے پی پر کروں گی اوپن اور پہلی جو ہمارے کٹ ورک ریڈی کروں گی وہ بلکل سینٹر میں کروں گی یہ دیکھیں ایک منی سینٹر میں کر لیا ہے اب میں اس کے سات سات ساری cut work ready کر لوں گی بلکل سات سات رکھ دی جاؤں گی یہ دیکھیں اب میں سات سات رکھ دی جاؤں گی اور ساری cut work اسی طرح ready کر لوں گی میں نے ایک نشان لگایا ہے دو سینٹی میٹر کا میری cut work اس کے اندر اندر ہوگی یہ دیکھیں میں نے cut work اپنے کر لیے ready اچھے سے pin up کر لیا ہے اب میں اس کو cut کروں گی پہلے میں باہر سے cut کروں گی پھر اس کے بعد میں جو ہمارا راؤنڈ گلاہ ہے وہ کٹ کروں گی ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی خوبصورت گلہ ہے بلکل آسان میتھڈ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ڈبل گلہ یہ دیکھیں ہم نے اپنے کٹ ورک کر لی ہی کٹ اب میں جو اندر ہمارا راؤنڈ نیک ہے اس کو کروں گی کٹ یہ دیکھیں میں نے سینٹر میں کٹ لگا لیا یہ دیکھیں جو ہمارا کنٹراس ہے شیٹ میں پنگ کپڑا اس کو لوں گی اس کے اوپر اس کو اچھے سے آئرن کر لوں گی اور ڈبل کپڑا اور نیچے بھی ہے ہمارا یہ دیکھ بلکل اسی شیپ میں میں نے گلائی میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اب میں اس جگہ پر کٹ ورک پہ سلائے لگاؤں گی کٹ ورک پہ سلائے لگاتے وقت اپنے مشین کا جو ٹانکہ ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں تاکہ جب ہماری کورنر آئے ہیں تو اس جگہ پر ہماری نفاسد سے کٹ ورک ریڈی ہو یہ دیکھیں پورے کے اوپر اسی طرح میں سلائے لگا کے اب سارا ایکسٹرا کپڑا جو باہر کی سائٹ پہ وہ کٹ کر لوں گی اور اندر کی سائٹ پہ جو ہمارے چیپی بکروں کی طرف کپڑا ہے یہ کٹ نہیں کرنا جو نیچے کی سائٹ پہ ہمارے کپڑا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اور اس کو کٹ ورک کو سیدھا کر کے آئرن کر لوں گی اور اتنا کپڑا میں نے صرف چھوڑنا ہے جو میری جو راؤنڈ شیپ ہے مجھے نظر آتی رہے یہ دیکھیں یہ کپڑا کٹ کروں گی میں یہ دیکھیں کٹ کر کے آئرن کر کے اچھے سے اس کو میں آپ آپ کو دکھاتی ہوں اس کو پورے گلے کو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی میں اچھے سے کٹ کر لوں گی ایکسٹرا سارے فیبرک کو یہ دیکھیں میں نے اپنا گلہ نیٹ کر لیا یہ دیکھیں اب میں جو میں نے لپس ریڈی کر کے رکھو ہیں پیرز یہ میں جو ہماری کٹ ورک ہے ان کے بلکل سینٹر میں رکھیں گے گلے کو اچھے سے کمپلیٹ کر کے سارے سلائیاں لگا کے اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تاکہ ہماری شرٹ کے اوپر زیادہ سلائیاں نہ آئیں دیکھیں یہ ہم نے جو یہ لپس ریڈی کی ہوئے پیرز یہ بلکل سینٹر میں رکھتے جائیں گے اور سلائیاں لگاتے جائیں گے اب اس کے بعد جو میں نے اور ایک پٹی ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو لگائیں گے اس سلائی کے بلکل اوپر لگائیں گے تاکہ ہماری سلائی بلکل نیچے آ جائے سارے جو ہمارے رف ایجز ہیں وہ ہماری اس پٹی کے نیچے آ جائیں گے یہ دیکھیں ساری میں نے پٹی اسی طرح اپنی سٹچ کر لی اور ایکسٹر پٹی کو کر دیں گے سارے رف ایجز جو ہیں وہ ہمارے پٹی کے نیچے آ گئے اب ہم دوسری سٹائل لگائیں گے پٹی کے دوسری سائٹ پہ کیونکہ ہم نے اوریب کپڑا لیا تھا تو بلکل اس کے اندر بھل نہیں آئی ایکسٹر میں جو یہ لپس ہوگا رہا ہے یہ ہم نکال دیں گے تاکہ ہماری فنشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ ریڈی ہو یہ دیکھیں اس پہ بھی ہم سٹچ لگا لیں گے اُری پٹی ہے تو آرام سہے ہماری سلائل لگ جائے گی یہ دیکھیں ہمارا گلہ ہوگا کے لئے ریڈی یہ دیکھیں میں نے اپنے گلے کا سینٹر کر لیا یہ ہماری شرٹ ہے شرٹ کی رونگ سائٹ اس کے اوپر ہم سینٹر مارک کریں گے اور اپنے گلے کو ہماری شرٹ بھی رونگ سائٹ ہے اور ہمارے گلے کی بھی رونگ سائٹ اس کے اوپر رکھیں گے اچھے سپین اپ کریں گے اور یہ راؤنڈ شیپ میں ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اور سلائی ہم اس طرح لگائیں گے کہ ہم اپنے یہ جو چیپی بکرم ہے بلکل اس کے اوپر رکھے مشین کو چلائیں گے زیادہ نہیں لیں گے بس اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں مشین کو اوپر ہی رکھیں گے تاکہ ہم جب اس کو صدی سار بھی ٹرن کریں تو ہلکی ہماری پائپنگ بھی نکل آئے یہ دیکھیں اب ہم ایکسٹر جو فیبریک اس کو کریں گے کٹ اور چھوٹے چھوٹے نوچز لگائیں گے تاکہ ہمارا گلے میں جھول وغیرہ نہ آئے اس کو سیدھی سائٹ پہ پلٹ کے میں پریس کر لوں گے ہلکی سی پائپنگ بھی نبکال لی ہے اب میں اس کو پر پہلے پائپنگ کی سائٹ پہ سلائی لگاؤں گے پھر اس کے بعد دوسری سلائی میں اس پٹی کے پر لگاؤں گے نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت ہی اچھی ویڈیوز ملیں گی یوسفل ویڈیو آپ کو ملیں گی بالکل کم بجٹ میں آسانی سے بننے والے ڈیزائن ہوں گے میری چینل پہ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے سلائی کر لی کمپلیٹ میں اس کو اچھے سے سیدھا کروں گی یہ دیکھیں میں نے سیدھا کر لیا اب یہ جو ہماری کٹ ورک اٹھی ہو میں خوبصورتی بھی آئے گی دیکھیں ہم نے گلہ کر لیا ہے یہ بیٹس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں گلہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا بالکل ایزی میتھڈ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس گلے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا ٹراؤزر بھی میں نے بہت خوبصورت سٹیچ کیا وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پہ جا کے چلے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک اللہ حافظ